انڈیا میں ویسے تو سارے پاکستانی ڈرامیں دیکھے جاتے ہیں مگر انز ڈراموں نے بھارت میں ایسا تیل کا مچایا کہ انڈیا میں دیکھنے والے لوگوں کی آنکھیں دھری کی دھری رہ گئیں اور انڈیا کے لوگ آج بھی انز ڈراموں کو بار بار دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں ڈراما سیرل کیسی تیری خودگرزی؟ دانش تیمور کو انڈیا کے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں خصوصاً اس حوالے سے کہ یہ شخص جس لڑکی سے بھی محبت کرتا ہے اس کے پیچھے ویشی اور جنونی ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت کے لوگ دانش تیمور کے اس انداز کو دیکھنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس ڈرامے نے نہ صرف انڈیا میں پاپولیرٹی حاصل کی بلکہ ہر اس ملک میں تباہی مچا دی جہاں پر پاکستانی سیرلوں کو دیکھا جاتا ہے اور اس ڈرامے کو دیکھنے کا کچھ اپنا ہی مزا ہے اور بھارت کے لوگ دانش تیمور کے ڈیشنگ سٹائل پر مرتے ہیں اس لیے یہ ڈراما انڈیا میں بہت زیادہ مقبول ہوا ڈراما سیرل میرے ہم سفر جب یہ ڈراما ریلیز ہوا تھا تو اس وقت انڈیا میں ایک ڈراما ٹرینڈنگ پر چل رہا تھا جس کی سٹوری میرے ہم سفر ڈرامے سے ملتی جلتی تھی کہ لڑکی کو بہت سی عزمیشوں اور تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے مگر اس کا ہسپنڈ ہر وقت اس کا ساتھ دیتا ہے اور جب یہ سٹوری پاکستانی ڈراما سیرل میرے ہم سفر میں دیکھنے کو ملی تو بھارت کے لوگوں کی توجہ اس ڈرامے کی طرف راگب ہو گئی اور یہ ڈراما دن پہ دن پر چلنے لگ گیا یہ ڈراما بھی بھارت میں ساب سے زیادہ دیکھے جانے والے پاکستانی ڈراموں میں شمار ہوتا ہے اس ڈرامے میں ہانیہ آمر اور فرحان سید کی کمیسٹری نے تو کمال ہی کر دیا تھا یہ ڈراما لوگوں کا ایک دل پسند ڈراما تھا جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی شریک حیات کے ساتھ ایک اچھے تعلقات اور رومینٹنگ انداز کے ساتھ پیش آنا چاہئے اور اس ڈرامے میں اور بھی کئی مزے کے اور انٹریسٹنگ علامات دیکھنے کو ملتے ہیں جو آڈینس کے دل کو بہتی لفت اندوس کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اس ڈرامے کو نہیں دیکھا تو زندگی میں ایک بار اس ڈرامے کو ضرور سے ضرور دیکھیں ڈراما زیرل پریزاد پریزاد پاکستان کا ایک ایسا ہرڈ ٹچنگ ڈراما تھا جس میں آپ کو ایک ایسے انسان کی سٹوری دکھائی جاتی ہے جو غریبی سے نکلنا چاہتا ہے اور ایک امیر آدمی بننا چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے زندگی میں کیسے مشکلات کے ساتھ سٹرگل کرتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں جا کر ٹوچنے پڑھاتا ہے اور لوگوں کے غلط الزامات کو بھی فیس کرتا ہے پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت داتا ہے جب وہ اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور سب کو حیران کر کے رکھ دیتا ہے جب پریزاد غریب ہوتا ہے تو اس وقت لٹکیاں اس کو دیکھنا تک گوارہ نہیں کرتی مگر جب وہ ایک کامیاب اور امیر شخص بن جاتا ہے تو لٹکیاں اس کے پیچھے بلکل پاگل ہو جاتی ہیں تو ناظرین اکرامی یہ ڈراما آپ کو ایک سبق اموز کہانی بتاتا ہے اور یہ پاکستان کا ایک بہت ہی انٹرسنگ ڈراما تھا جو ہر گھر کا پسندیدہ ڈراما رہ چکا ہے اور اس ڈرامے کو پاکستان سے زیادہ انڈیا کے لوگوں نے پسند کیا یہ اپنے وقت کا ایک ماسٹر پیس سیریل تھا ڈراما سیریل قربان قربان اپنے وقت کا ایک ایسا ہلٹرچنڈ ڈراما تھا جس کو انڈیا میں اتنا پسند کیا گیا کہ شاید ہی پاکستان میں اتنا پسند کیا گیا ہو اس ڈرامے کی سٹوری ایک امیر لڑکی سے شروع ہوتی ہے جو ایک غریب لڑکے سے محبت کر بیٹھتی ہے مگر لڑکی کے گھر والے لڑکے کو غریبی کی وجہ سے نا پسند کرتے ہیں اور لڑکی کا چچا عزت کے نام پر لڑکے کا گولی مار دیتا ہے جس کے بعد اس ڈرامے کی سٹوری اتنی ایموشنل ہو جاتی ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو بارش کی طرح بہیں گے انڈین پاکستانی ڈراما آز فین نے اس ڈرامے کو بہت پسند کیا ڈراما سیرل عشق مرشد دوہزار چوبیس میں اگر کسی ڈرامے کو سب سے زیادہ شورت ملی ہے تو وہ صرف عشق مرشد ڈراما ہے اس ڈرامے کو ان لوگوں نے بھی دیکھا جو پاکستانی ڈراموں کو نہیں دیکھتے تھے اس ڈرامے کی سٹوری بہت ہی انگیجنگ تھی جس نے آڈینس کو آخری اپیسوڈ تک اپنی قید میں جکڑے رکھا اس ڈرامے کو میں نے بہت پسند کیا کیونکہ یہ ڈراما نہ صرف رومانٹک تھا بلکہ آڈینس کو کچھ ایسے بھی نظاریں پیش کرتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد لوگ ہسنے لگ جاتے تھے اور اس ڈرامے کا جو او ایس ٹی تھا وہ تو بھئی لا جواب ہی تھا تو ناظرین اگرامی یہ تھا پاکستان کا ایک بہت رومانٹک اور خوبصورت ڈراما جو شاکین کی یادوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا ڈراما سیرل کبھی میں کبھی تم ہانیا آمر کو بہارت کے ایکٹر بہت ہی پسند ہیں اور وہ دن بہ دن ان کے ساتھ سیلفی لیتی رہتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ انڈین ڈراماز فیم بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور ان کے ڈراموں کو دیکھنا ان کی ایک چاس ہی ہے اور یہ ڈراما انڈیا میں ابھی کے وقت فول ٹاپ ٹرنڈنگ پر ہے میں جب بھی ٹاپ ٹین ڈراماز پر ریویو کرتا ہوں تو لوگ کمین میں بار بار لکھتے ہیں کہ ہم بہارت سے ہیں اور ہم ڈراما سیرل کبھی میں کبھی تم کو بے ہت پسند کرتے ہیں اور یہ ہمارا ساب سے فیوریٹ ترین ڈراما بن چکا ہے اگر ہم اس ڈرامے کی کمیسٹری کی بات کریں تو بھائی اس ڈرامے کی کمیسٹری تو لا جواب ہی ہے یہ ڈراما ساب سے بہترین سٹوری کا حامل ہے جس کو اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو اس ڈرامے کے صرف ایک سے دو اپیسوڈ کو دیکھ لیں اس کے بعد یہ ڈراما آپ کو آخری اپیسوڈ تک دیکھنے پر مجبور کر دے گا مصطفیٰ اور شرچینہ کی کمیسٹری آپ کے دل کو حیران کر کے رکھ دے گی یہ ڈراما میرے فیوریٹ ترین ڈراموں میں شمار ہوتا ہے ڈراما سیرال جان نصار یہ پاکستان کا وہ ڈراما ہے جس نے سیونٹی ٹو ڈیز کے اندر ون بلین ویوز آسل کر کے ڈراما تاریخ میں ایک ریکارڈ کیم کر دیا ہے یہ ڈراما انڈیا میں تباہی مچا رہا ہے اس ڈرامے کی سٹوری بلکل لا جواب اور بے مثال ہے جس ڈرامے نے سیونٹی ٹو ڈیز کے اندر یوٹیو پر ون بلین ویوز آسل کر لیے ہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ڈرامے کو لوگ کتنا زیادہ پسند کر رہے ہیں اور لوگ تو ویسے بھی دانشت ایمور کے ڈراماز کا بڑی بے سبری سے انتظار کرتے ہیں اور ان کے ڈراموں کو دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ لوگ دانشت ایمور کی محبت کی جنونیت اور وحیشت کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی لیے لوگ دانشت ایمور کے ڈراماز کو دیکھنے کے لیے بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تو ناظرین گرامی یہ ڈراما نہ صرف انڈیا میں بلکہ ہر اس ملک میں ٹراب ٹرنڈنگ پر چل رہا ہے جہاں پر پاکستانی ڈراماز کو دیکھا جاتا ہے یہ پاکستانی ڈراماز ہسٹری کا ایک نامی گرامی ڈراما تھا جس کی سٹوری میں لاکھوں لوگوں کے دلوں کو آنسوں سے چھنی کر دیا تھا کیونکہ اس ڈرامے کی کہانی میں بہت ہی دم تھا کہ کیسے ایک لڑکا ایک لڑکی کی محبت میں گھر سے نکل پڑتا ہے اور اپنا ٹھکانہ ایک درگاہ پر بنا لیتا ہے اور لڑکی کی محبت میں فقرانہ انداز کو اپنا لیتا ہے جس کی سٹوری سے لوگ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوئے ناظرین گرامی فیلوس خان کو ڈراماز انڈسٹری کا کینگ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے نارمل ڈراماز کی بھی ہر ایک اپیسوڈ 20 ملین پلاس ویوز سے اباؤ ہوتی ہے اس ڈرامے کو انڈیا میں بہت زیادہ چاہا گیا اور یہ ڈراما بہارت کے لوگوں کا ساب سے من پسندیدہ ڈراما رہ چکا ہے ڈراما سیریل سنو چندھا ون آف دا بیسٹ موسٹ واشٹ پاکستانی ڈراما سیریل یہ وہ پاکستان کا پہلا سیریل تھا جس نے انڈیا میں پہلی بار ساب سے زیادہ ویورشپ حاصل کی اس ڈرامے کی وجہ سے انڈیا کے لوگوں نے پاکستانی ڈراماز میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی کیونکہ سنو چندھا ڈراما کی جو سٹوری تھی لوگوں کو اتنا پسند آئی کہ آج بھی بھارت کے لوگ اس ڈرامے کو دوبارہ دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں یہ ڈراما لوگوں کے دلوں میں ایک یادگار کی طرح ہے اس ڈرامے کی کمیسٹرے کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ڈراما سیریل رازے علفت جمنا زیدی اور شہزاد شے کی لاو سٹوری پر بننے والا جیو ٹی وی کا ایک آؤٹسٹینڈنگ سیریل جس میں اپنے وقت میں مقبولت کے تمام ریکار توڑ ڈالے تھے یہ ڈراما جیو کے ہائی ایسٹر ریٹنگ ڈراموں میں شمار ہوتا ہے اس ڈرامے کی سٹوری بہت ہی کمال کی تھی کہ کیسے ایک لڑکا بڑی سٹرگل سے اپنی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ لڑکا جس لڑکی سے محبت کرتا ہے اس کی فیملی بہت سٹرکٹ قسم کی ہوتی ہے اس وجہ سے یہ ڈراما انڈیا میں بہت زیادہ شورت حاصل کر گیا ڈراما سیریل کفارہ یہ دوہزار چوبیس کا ایک ایسا نیاب سیریل تھا جو اپنی تعریف کا موتاج نہیں ہے دوہزار چوبیس کے آخر پر اس ڈرامے نے انڈیا میں ایسی دھوم مچائی کہ لوگ دنگ رہ گئے اور اس ڈرامے کی سٹوری نے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا ہے اور اس ڈرامے کی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ ڈراما بڑی خوبصورتی کے ساتھ اینڈ ہوا ہے سلار اور ستارہ کی محبت پر بنا ایک انبیلیویبل ڈراما اس ڈرامے کی چاہت کا میرے ویور کے کمنٹوں سے آپ انتازہ لگا سکتے ہیں ڈراما سیریل تیرے بن یہ پاکستان کا وحد وہ ڈراما ہے جس نے انڈیا میں اپنی کامیابی کے ریکارڈ توڑ ڈالے تھے اور انڈیا کے لوگ آج تک اس ڈرامے کو نہیں بھول پائے اور آج تک شاید ہی ایسا کوئی ڈراما انڈیا میں اتنا ویور گیا ہو جتنا ڈراما سیریل تیرے بن ویور گیا تھا یہ پاکستان کا ایک انبیلیویبل اور اٹریکٹیو ڈراما تھا جس نے لوگوں کو اپنی طرف تیزی سے راغب کیا اس ڈرامے کی ہر ایک اپیسوڈ انڈیا میں ٹاپ ٹرینڈنگ پر چلتی رہے تو ناظرین اکرامی یہ تھے پاکستان کے بارہ ایسے ڈرامے جنہوں نے انڈیا میں اپنی کامیابی کے ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں اور ان بارہ ڈراموں کو انڈیا میں بہت زیادہ پسند کیا گیا اور بھارت کے لوگ آج بھی ان بارہ ڈراموں کو بار بار دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں تو ناظرین اکرامی اگر آپ کو یہ انٹریسٹنگ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ جب یہاں مزید انٹریسٹنگ ویڈیو بنائیں تو اس کی رسائی آپ تک بروقت پہنچ سکے خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ملتے ہیں نیسٹر ویڈیو میں تاب تک کے لیے اللہ نگے بان